اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو سیون ایرز سے ایٹ ایرز تک کی بیبی کا کسی بچی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہر سائز کا چینج کٹنگ ہوتی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ سیون ایرز بیبی کا جو میں سائز بتا رہی ہوں وہ آپ کی بیبی کا بھی وہی ہو ضروری نہیں ہے اس لیے یہ میں دو سائز کٹنگ کرنے ہیں دونوں ہی ٹوینز ہیں لیکن ایک کی ہائٹ ٹوینٹی نائن ٹراؤزر کی ہے اور ایک کی ٹوینٹی ایٹ ہے تیار ہونے کے بعد ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سکس بھی رہ جائے گی کیونکہ ہم نے اسی میں بیل یعنی کی نیفہ جیسے کہتے ہیں اوپر یہ کھول کرنا ہے یہ ٹوٹل میں نے غرارہ نوما بیل بوٹم کٹنگ کرنا ہے کیونکہ یہ ایڈریس لون کا ڈریس ہے اب ہم نے یہ اس طرح سے رکھنا ہے یہ جو فلاور کا سائیڈ ہے اوپر کی سائیڈ جائیں ورد کم ہے سیون ایئرز بیبی کی حساب سے یہ دیکھیں تو ہم کوشش کریں گے سائیڈ میں جو کپڑا ہے وہ کوئی ڈال نہیں کیونکہ جب دو ہم ٹراؤزر ہی کٹھے کٹنگ کرتے ہیں تو اتنا کپڑا بچ جاتا ہے کہ ہم وہ بھی اٹیچ کرنے جیسا کہ اس طرح سے میں کورنر کٹ کروں گی پہلے میں صرف پینٹی والا حصہ آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ سے کہیں میں سٹیک نہ ہو اور آپ سے پرفیکٹ کٹنگ گھر آ رہا ہے کی بنیں یہ تھوڑا سمیں زیادہ ایسے لے رہی ہوں بڑی بچی ہی سائیڈ سے اور اس کو روپ چینج کر کر ہم واپس یہ دیکھیں اسی طرح سے لیں گے تاکہ یہ دوسرے والے ٹراؤزر میں یا پیل بوٹم جو ہم نے دوسرے بچی کا بنانا ہے اس میں یہ کام میں آ جائے یہ اوپر کا حصہ پینٹی والا لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے یہ اس میں ایسے اٹیچ کر لینا ہے جتنا یہ ہے اب ہم نے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو ارے والا حصہ سائیڈ میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر ایسے بھی کر لیں گی تو ایسے بھی بہت صحیح رہے گا پر ہلکا سا یہاں سے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا نشان کے طور پر یہ ہم نے پینٹی کو نیچے سے گلومر کی طرح یہ دیکھیں اسے کٹ کر لیا تاکہ یہ ویرت کمپلیٹ ہو جائے اور اوپر سے یہ بیل فول ہو جائے کیونکہ بڑی بچیوں کا ٹراؤزر کا یاد رکھئے گا جو رومالی والا حصہ ہے وہ کم ہی رکھتے ہیں 11 انچ یا 12 انچ رکھتے ہیں زیادہ نہیں رکھتے یہ دیکھیں یہ 11 انچ تیار ہے اگر آپ کو لگے یہ چھوٹا ہے تو اوپر آپ دو انچ کا نیفہ بیلٹ بھی ڈال سکتی ہے اگر لگے تو اب یہ اس طرح سے ہم نے پینٹی والا حصہ پہلے کٹ کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے ارز ارز کے دو فلیر لینے ہیں ایک ارز اور دو ارز یعنی دونوں ارز کے لیندھ اس کی ٹوٹر رکھوں گی میں 14 انچ اور 14 14 14 14 انچ کے دو پیسیز میں نے لے لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں گیدرنگ کریں گے گیدرنگ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پہلے راؤنڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا گیدرنگ ہو گئی اوپر والے پیسیز میں فلاور کا روخ دیکھ لیا کریں کہ آپ کا یہ چینج نہ ہو جائے اوپر کا اور نیچے کا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ذرارہ نمہ بیل بوٹم بہت پیارا سا تیار ہو جائے گا اس طرح سے چھوٹا رکھنا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آج کل غرارے ہر طرح کے ہی بن رہے ہیں کوئی چھوٹے فلیر کا کوئی بڑے فلیر کا کوئی امریلہ کا اور کوئی سیمپل اب یہ ٹوٹل تیار ہونے کے بعد فولڈ ہونے کے بعد یہ رہ جائے گا ہمارے پاس ٹوئنٹی سیمنیچ اب یہ اس طرح تیار ہو جائے گا اب تیار ہونے کے بعد بھی یہ سلک دکھاؤں گی آپ کو غرارہ نمار ٹراؤزر بیل بوٹم تیار ہے کیسا لگا کٹنگ کتنی ہسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھائی پینٹی کی طرح کٹنگ کریں اور بچا ہوا کپڑا یا چھوٹا سا یہاں ڈال دیں سائیڈ میں تاکہ ویٹ میں چوڑائی بہت اچھی سے ہو جائے ارز کے دو پیسیز میں اس طرح سے غرارہ نمار بیل بوٹم ٹراؤزر تیار پسند آئے تو ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو شیئر کیجئے گا دوستوں میں اچھا لگتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو بہت زیادہ اثر ہاتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجئے گا اوکے جی اللہ پیس بہت زیادہ